اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اسے کامیابی نہیں ملتی وہ پھر سے ایک بار عمل کرتا ہے اسے کامیابی پھر بھی نہیں ملتی وہ پھر دوسرے عامل کے عمل کو کرتا ہے اسے اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی وہ پھر سے ایک بار آخری امید سے عمل کو کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی وہ پھر کسی تیسرے عامل کے عمل کو کرتا ہے لیکن اسے اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی وہ پھر سے ایک بار عمل کرتا ہے تو لو سوچتے گی کہ اب تک کامیابی مل جائے لیکن اسے کامیابی نہیں مل یہ کیا ہے صرف و صرف امید پر دنیا کا ہی میں لیکن آج جو میں آپ کو عمل آج جو وظیفہ بتانے والا ہوں اتنا آسان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سو فصد کامیاب ہے کامیابی آپ کو ضرور ملے گی نیت آپ کی صاف ہوگی اچھی ہوگی تو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی آج کی ویڈیو کو گھوڑ سے سنیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں بہت آسان ہے اللہ ہوسے آپ پری کو حاضر کر سکتے ایسی پری جو آپ کے ہر جائز کام میں آپ کی مددگار رہے گی آپ کو ہر وہ چیز لاکر دے گی جو چیز آپ اس پری سے مانگیں گے آپ کا ہر کام آپ کی ہر خواہش ہر حاجت کو پورا کرے گی اس کے پاس اتنی طاقتیں اتنی شکتیاں ہیں کہ میں اس کی جتنی تعریفیں کنوں کہ میں اسے حاضر کرنے کے لیے آج والے آسان سے عمل آج والے آسان سے وظیفے کو کریں بہت آسان وظیفہ ہے اللہ ہوس کا وضیفہ کرنا ہے آپ نے صرف آٹھ مرتبہ اللہ ہوس پری آپ کے سامنے ہو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے یہ سارا طرقے کار میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سنجھاتا ہوں ویڈیو گوھر سے سنے اینڈ تک آپ نے باست کرنی ہے اور بلکل اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی کافی سارے بہنوں بھائی کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب ہم نے فلان فلان کے عمل کی ہیں بہت مشکل عمل ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو آپ انشاءاللہ اور کافی سارے بہنوں بھائی کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب ہم فلان فلان کے عمل کرتے ہیں بڑے مشکل عمل ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو آپ سب سے مزارش آپ میرے عمل کو کریں عمل بہتہ آسان ہے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی باقی میں آپ کو بتا دوں کہ کامیابی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کامیابی اور نکامی اللہ تعالیٰ کی حال ہوتی ہے باقی آپ پوری کوشش کیا کریں محنت پوری کیا کریں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں یہ پڑھی ہیں یہ جنات آپ کو بہتہ آسانی سے ملے گی یہ عمل کچھ بھی لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یقین نہیں کریں کہ ان چیزوں کے لیے میں نے چالیس چالیس دن کھانا نکھایا پہاڑوں میں جنگلوں میں گھومو ان چیزوں کے لیے آپ کو یہ گھر بیٹھے ملے گی تو آپ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں ان چیزوں کو نہ ہاتھ سے جانے دیں یہ مہت قیمتی چیزیں ہیں ایک بار آپ کے پاس آ جائیں گی آپ ساری زندگی مجھے دعائیں گے ساری زندگی آپ مجھے یاد رکھیں گے آپ کہیں گے کہ واقعی سید صاحب نے میں ایک ایسی چیز کوئی ایسی طاقت دیتی جس سے ہماری زندگی بدل گی جس سے ہماری زندگی سور گی یہ چیزیں ہمیں فائدہ پوچھا رہی ہیں آپ مجھے دعائیں دیں گے ساری زندگی دعائیں دیں گے میں یہ ویڈیوز کیوں اپلوڈ کروں یا ملابوں کو کیوں بتا رہا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ میں بس کھانے تک کی پیسے نہیں تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رات میں بو خاص ہویا تھا وہ رات آج تک مجھے نہیں بھولتی اور آج الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ پچاس پچاس لوگوں کو میں ایسی کھانا کلاتوں میں میرا لنگر چلتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بہت دیا یقین کریں آپ نے سوچ جتنا اللہ نے مجھے دیا اللہ نے مجھے بہت دیا جتنی اللہ کا شکر داکرنا کم ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح مجبور تھا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا پھر میں نے محنت کی ان چیزوں کو حاصل کیا لازمی نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرے تب ہی کامیاب ہوگا آپ کے جو کام ہیں ان میں بھی آپ محنت کریں تو آپ کامیاب ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں آپ لازمی حضرت ہیں لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں آپ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں آپ کی زندگی کو سوار سکتی جو مجبور بھیر میں یہ جو پرشان ہے جن کے باس کچھ نہیں ہے وہ انہیں لازمی حاضر کریں یقین کریں میں بہت بہت دکھے کھائے میں نے تو آپ بہن بھائیوں کا درد سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی بہت دکھے کھائی جو انسان دکھے کھائے ہونا تو دوسرے کے دکھے سمجھ سکتا ہے جو انسان خود مشکل حالات سے مزرد ہونا تو وہ دوسروں کے مشکل حالاتوں کو سمجھ سکتا ہے مزید اتنا ہو سکے آپ محنت کریں عمل کو کریں یہ عمل میں آپ کو بہت آسان متعانو کریں انشاءاللہ کامیاب ملے گی آپ یقین نہیں کریں گے میں نے چالیس سال لندہ کے ان چیزوں کے کھانا نکا ہے جنگلوں میں گھماؤں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ چیزیں ملیں انہیں ضائع نہ کریں انہیں حاصل کرنے یہ موقع آپ کو بہت بہت نہیں ملیں گے اسے حاضر کرنے کے لئے آج کا آپ کو آسان سا احمد دنس پہل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں ایک ایسے اور عمل آپ تک پہنچتے رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ اٹھا سکیں اور اجازت کے لئے شیئر کریں ویڈیو کو اجازت اس سے ملے گی جو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے گا اجازت کے بغیر کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک اپنے پاک صف کمرے میں آ جانا ہے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر کے پاک صف کمرے میں بیٹھ کر اس عمل اس ویڈیو کو کریں گی تو آپ نے کرنا ہو چونے آپ نے کسی بھی پاک صف جگہ پر آ کر جو مرد حضرات ان کا جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا باقی جو عورتیں ہیں وہ گھر میں کر سکتی ہیں جو طریقہ دونوں کا ایک کی سمجھنے گھوٹ سے آپ نے مسلح بچھانا مسلح بچھا کے اس مسلح پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ دودھ پاک کا بیٹھ کرنا ہے تین مرتبہ آپ نے صورت جنگا بیٹھ کرنا ہے اور آٹھ مرتبہ آپ نے اللہ ہو کا بیٹھ کرنا ہے دل میں پورا تصور پری کا رکھنا ہے فجر کے ٹائم آپ نے اس وزیفے سے عمل کو کرنا ہے جیسے ہی کریں گے فوراں کامیابی آپ کو مل جائے گی پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی پری حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھ گئے آپ جو کیوں بلائیا ہے کس کام کے لئے بلائے دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کام جائز کرویں دنیا کی جو چیز مانگیں گے لاکر آپ کے قدموں میں رکھ دے گی آپ کریں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پانے کیلئے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے آپ یہ نہ سوچنا کہ ہاتھ پہ آدھ رکھ کر بیٹھ رہیں گے تو پری آ جائے گی یا دولت ہمارے بس پچھل کے آ جائے گی یا ہمارے مسلم سہل حل ہو جائیں گے ایسے کبھی نہیں ہوگا آپ ہاتھ پہ آدھ رکھ کر بیٹھے رکھ کریں جی سارا کچھ حل ہو جائے گا نہیں حرکت میں ہی برکت ہے کچھ کریں گے کچھ باغتوں کریں گے کچھ محنت کریں گے کبھی کچھ وصول ہوگا ایسے کچھ بھی وصول نہیں ہوگا تو ہی منت کریں اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ یقین کریں بہت آسان وظیفے لوگ چالیس چالیس دن پریوں کو حاضر کرنے کے لئے چیلے کرتے ہیں آپ کو یہ آسان وظیفے کو بتاروں تو آپ کریں اس کو ایسی فضول میں آپ اگنور نہ کریں آپ نے لازمی کرنا ہے اور جن کو کامیہ بھی نہیں ملتی وہ مجھ سے رابطہ کریں اور اجازت کے لئے آپ ویڈیو کو شیئر کریں کمیٹس میں اپنا نام لکھیں اور جو بین میں نہیں کرتے ہیں جن کے بس ٹائم نہیں ہے جگہ نہیں ہے جو آٹ آف کنٹیز ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور باقی جو بہت بے کرنا چاہتے ہیں میری تفصیم کو اجازت ہے جو سمجھائے آپ بلکل اسے طرح کریں ویڈیو کو اندرہ پھر سے گھوٹ سے سنیں تاکہ آپ کو کامیہ بھی ملے اور انشاءاللہ کریں آپ کو ضرور کامیہ بھی ملے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مزید انشاءاللہ ملیں گے نئے عمل کے ساتھ نئے ویڈیو میں اور مجھے تب تک کے لئے دعوں میں یاد دکھنا دیجئے جائے شکریہ السلام علیکم